ہوشیاریاں ہوشیاریاں بن فرانکلین ایفیکٹ کہتے ہیں بنجیمن فرانکلین امریکہ کے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے ان کا ایک دشمن ہوا کرتا تھا جو اسی پارلیمنٹ میں تھا وہ کوئی قصر نہیں چھوڑتا تھا ان کو تنگ کرنے کی ان کے خلاف بولنے کی یا کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنے کی جس سے وہ انہیں تنگ کر سکے انہیں بدنام کر سکے انہیں نقصان پہنچا سکے ایک روز کسی نے ان سے یہ کہا کہ جناب یہ آدمی آپ کے بہت خلاف ہے اور یہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا کے رہے گا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں چند لمحوں میں ایک جادو سے اس کو اپنا دوست بنا سکے انہوں نے صرف یہ کیا کہ اس کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت شاندار کتابیں ہیں جو آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نکتہ نظر کو ذرا ٹھیک طریقے سے سمجھ لوں تو آپ کے پاس جو بہترین کتاب ہے وہ کچھ دن کے لیے مجھے دے دیں وہ دشمن ہل گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ آکے مجھ سے بات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ مجھ سے ڈائریکٹ فیور مانگ لی جیسے کسی دوست سے مانگتے ہیں فیور خیر اس نے وہ کتاب لا کر دے دی وہ کتاب پڑھ کے انہوں نے واپس کر دی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ ان کا دشمن ان کے مرتے دم تک بلکہ اپنے مرتے دم تک ان کا بہترین دوست رہا تو یہ ہے وہ جادو لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس مرد میں مردانگی تھی اس میں جررت تھی اس میں حوصلہ اور ہمت تھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے دشمن کو گھرا کے آپ پہلوان ہیں اور آپ میں ہمت ہے جررت ہے مردانگی ہے تو یہ نہیں ہے مردانگی اصل جو ہمت چاہیے جو طاقت چاہیے وہ اس وقت چاہیے کہ جب آپ اپروچ کریں اپنے جانی دشمن کو اور اس سے جا کے دو پیار کے بول بولیں اس سے بڑا ہمت والا کام کوئی نہیں اور اس سے زیادہ مردانگی والی بات کوئی نہیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو ہم میوزیشنز کی اکیڈمی میں لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں حارون صاحب ایسا مجھے آج تک سمجھ دیا ان کی موچوں کی جگہ چھوٹی چھوٹی کرلیاں کیوں لگی ہوئی ہوتی کھڑیاں کر لینے لگی ہیں جوڑی جوڑی ادھر 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 کیا کہنے بھی لگ خود تسی ٹول کی بجاؤن دے تھا تھا نوی اس کام دا پتے میں دی حسن صاحب نوکہ دے کا اور نہ دیکھیا ہم میں دی حسن صاحب دی سیم موچ سی اچھا آپ کی شکل بھی ملتی ہے حسن بڑے باریک نفیس آدمی صاحب میں دی حسن نو تے گاؤن دے بھی بہت بڑی ہے جی چھلو صاحب ہوتے بڑی ہے نفیس آدمی صاحب تسی بڑی ہو لیکن پا جی سچے کہنے میں دی حسن دی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہوتے ناد خالی پھئی ہو میں تم لے دنی اچھا یہ شیف کرتے ہیں باریکی ایڈ آپ کسی اس میں انٹرسٹڈے ہیں حارون صاحب آپ دیکھیں جو چار لوگ بیٹھے ہیں اتنی ان کی پتلی سی موچ ہے کیا سین ہے یہ وہ تُو پتلی ہیں مجھا دو پٹ کے داہوڑنیاں تر اے نیاں تم مچھاں مدبہ دانش کے تھے آجی یار وہ تو تم مچھاں سے ٹرائی کری جاناں دی تلکھتا آجاں جب ہر گلدی سگی نیچر ٹون ہندی ہے نا ہنڈی خاندہ نہیں مچھا یہ ہے اچھا یہ لوگو ہے ڈاڑی یزم کا ہنڈی اے خان صاحب نے اببو نے سائن کی تے اور کر کے نکڑے گئے میں یہ سوچ رہا تھا تو بہت کوئی سوچ دن تھوڑی دیر سابتک آ رہا ہے تو جو سوچ دن تری سوچ پوری نہیں ہو نی اڈے کات سوچے کر سوچ سوچے تیرا سر بڑھا ہندہ جاندہ اچھا یہ کون ہے شکردہ جی ساٹھا تین چار دن ہوئے ہویا ہے تین چار دن ہوئے ہویا ہے حجی کپڑے نہیں میڑے ہوئے شکردہ ہویا ہے اچھا یہ آپ پہ شکردہ ہے لیکن بیٹھا تو اس طرح ہوئے تم تراک کے ساتھ تو میں اے گانو جانو دا شاہ ہوگی نہیں ہے کھا میں تو سیکھنے کے آئے ہو وعدا مجھے سے الگ stems جانے ساتھا کھا میں تکھنا ڈیسو ساتھا بڑھا ہوں پ trusting جانو جانو سنت گھو کچھ تاگری نہیں، اَنہے نگوا او ناؤ کے نیم کش آہا واہ 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 نگوا او ناؤ کے نیم کش آہا واہ دل ریزہ ریزہ گوا دیا نگوا آہ واہ واہ او خان صاحبaka خان صاحب رسطم خان انہوں نے ساری زندگی اپنی وقف کر دیتی کس کی؟ ایک ایسا پانی بنایا ہے انہوں نے توبہ 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 ادھی اجاد لی سہرا پھرے ہمالیا دیا چوٹیاں تم اندر دی ستویت ہے چٹان کوئی چاڑی نہیں چھڑی بالا صاحب کوئی پونٹ ہے بھی اثر انہوں نے ایک آب ترنوں میں جاد کیتا ہے کیا؟ اثر انہوں نے وہ کیا ہے؟ سر جڑا اکبری پیلنڈ ہے نا آپ تو ساری زندگی انہوں نے گانا گایا ہی نہیں انہوں نے صحیح بھی نہیں ہونا ہاں وہ سٹرگل چھ لگے رہے جڑا اکبری پانی پیلنڈ ہے میں کہنا باجہ کراس کارلنڈ ہے ساتھ سو رہے ہیں نا نو میں تک کباز جاندی ہے یہ بترد بیر ساٹھ کو تو کی لینہ ہے تو کوٹو ہوئی پیلنڈ ہے کانسا وہ تو مہنگائی بہت ہے کانسی غریب لوگ پیارے جی مہنگائی لکڑی گال ہے تیرے اببا جی نے بنایا تو اگوں کی دو لینہ نہیں تو وہ تمہارے اببا ہیں انہوں نے وہ ڈرنک بنایا تو تمہیں تو وہ فرید ہے سکتے تھے نہیں 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 اسی پتا کہ غریب لوگ ہم اسی افورڈ نہیں کر سکتے اچھا اس کا یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ہم غریب ہیں ہم افورڈ نہیں کرتے یہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں وہ یہ کہ جو آدمی مثال کے طور پر کوئنز کلیکٹ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کلیکٹ کرتا دنیا کی جو کلیکٹرز ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کلیکٹ کرتے رہتے ہیں قرض پر جیتے ہیں لیکن وہ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک ساتھ ہو چیزیں بیچ دیتے ہیں تو پوری زندگی کمائی اکٹھی ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ ایک قسم کیونہ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے خود پی جائیں گے تو ساری زندگی جو گزارہ کیا ہے جو قرضے لیے ہیں جو لوگوں کے پیسے دنے وہ کیسے دیں گے تو بہت ہی کنجوس آدمی ہے بیسکلی ارے بھائی کنجوس نہیں ہے وہ بھولڈ کر لیا نا سارا اس نے بھولڈر اور کلیکٹر میں فرق ہوتا ہے یہ کلیکٹر ہے آدمی کلیکٹر ہے یہ بلاؤ یار اپنے اببا کو او بسم اللہ اببا جی آگا جی آگا اسلام علیکم سب کو بھالیکم اسلام جی اے نا دی جگہ دے بڑھی نا کال کیا شیرانے مون تو پہ ہی ہوں دے ارے باہو کیسے ہیں آپ لوگ کی یہ دھٹے والے صاحب ہے ہاں جی ہاں جی اببا جی آئے میرے چھوٹے استاجی نے وہ ذرا موٹے استاجی نے بھئی کافی زندہ دیل لوگ ہیں آپ آؤ اببا جی بیٹھ آگی خانسی آڑا سیرپ لائی بھر دے ہاں آپ خانسی والا سیرپ کہہ رہے ہیں اس کو میاں یہ آبِ ترنم ہے ہائی ہرے واہ بھدر کو تو یہ سندھ سو دے کی فواید میں کمات یہ ہے کہ اس میں تین سو سامپوں کی سریاں آرہ شیران دے ناؤ ناؤں تو شیر جدا نہیں ہو سکتے پنتالیس کوئلان دے گلے کوئل یہ ہوتا پھر سورباس تے کھانسا پھر پونے پینے آہ بٹھا مٹھا دے نہیں پائیاں بیچ انتے پھر منو بکسر دے شیر دا گلہ چاہیدہ سا کڈایاڑا کے ساتھا وہ کیوں کیونکہ اس کی دھاڑ کامل کم دو کلومیٹر دور تک جاتی ہے اور ایک شیر میں پانچ سو مردوں کی طاقت ہوتی ہے تو دے دی کاکہ بھی نہیں ہوں دا شکار شیر نہیں کر کے لے ہوں دی ہے ہمیں طاقت لے ہی بھر دا اچھا انگریڈینٹس کا بھی پتا چل گیا اب بتاؤ یہ کرتا کرائی ہے یہ کرتا کیا ہے یار آپ کو اس بات کا شاید پتا نہیں کہ جو بھی یہ پیلے گا وہ سات سروں سے بھی آگے نکل جائے گا آرے میں ادا صرف ایک کترہ تیلی دنال دلیر میں اندینوں پہ آیا تھا اچھا تو زباد سروں نے گارتا سی ترک 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 امرض یہ ہے یہ میری ساری زندگی کی جواپ ہونجی ہے میرا اس پہ تقریباً بارہ لاکھ رپیہ کرچہ ہوا ہے جس کسی کو بھی یہ چاہیے وہ ہمیں بارہ لاکھ دے کے لے سکتا ہے ایک بارہ لاکھ سے آپ کئی بارہ کروڑ کماؤ گئی دیکھ بار کاؤنو میں دیکھ دا خان صاحب کاؤنو ہے باہر ابا جی پچھے ہو کے بہجو لگ دا میری ساس آئی خان صاحب کوئی بارہ تھا ملے نایا لوگ آجو جی آجو کیا کہنے جی اسلام علیکم با علیکم اسلام جی کیا آگا رکھتے ہیں ایدھمون رکھو آجو جی ایدھر آجو جی جی بیٹھو بیٹھو جی بیٹھو ایدھر آجو میرا نام مہجبی ہے اچھا جی اچھا یہ جی آپ ملک ہیں جی میرے ساتھ امران ملک کا دھڑ نا نہیں جی وہ سستی لے رہی ہے اچھا جی آونا کس طرح ہویا ہو خان صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں بہت شکری آپ کو بہت سنائے شکریہ تو اس سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ ہماری میم جیہ جو ہیں یہ سنگرز کو پرموٹ کر رہی ہیں ایک سنگر ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے چار سنگر ہم نے بھی سلیکٹ کرنے ہیں آپ نے کرنا کیوں سے میم ہیوکے میں کانسٹ کروا رہی ہیں تو ہمیں پانچ سنگر چاہیئے اوکے اوکے ایک آپ نے کر لیا ہے ایک دوسری کہتا ہے چار اور جی صرف چار اور چاہیئے دیکھو ٹائم کٹن نکل چاہیئے اچھا آپ انہیں کچھ کھلا پلا تو سکے نہیں کوئی اپنا گانے سنا دے انہیں گانے جنہیں مرجید سنو جی جی چھوٹے کام آج بھر 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 ہمارے سٹے آہ ہمارے سٹے آہ پہلی بار ہی آج ہونا اگر پانچ سنگر خراب کراؤنے ہوں تو تب لیا اللہ اللہ اچھا تو آپ پی بھی کریں گی افکورس پی کریں گے میں کیش ساتھ رکھتی ہوں اسی آٹے دے جانا ہے آٹے دے پہلے پانچ سال دے ویجے لگے گھان سب دسو پیار اسی اللہ جگران جا رہے ہیں وہ 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 کہہ رہی ہیں ابھی اسی رسولی کراؤنے گھان سب آپ کو کیا ضرورت ہے پرموشن کی آپ یہ بتائیں مہم جی آہ کہ آپ باہر کیا بزنس کیا کرتی ہیں آپ یہ وہاں پر ان کی اجنسی ہے اور وہاں پر جتنے بھی نیو سنگرز ہیں یہ ان کو بھی پرموٹ کرتی ہیں اچھا اچھا ٹیلنٹ اجنسی ہے ٹیلنٹ اجنسی ہے میں بھی ان کروں گی ان کو بھی موقع دوں گی ان کرنے کا او یارا میرے کلو لیلو رنگ بدلی جاندے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ساتھ چھولنا چاہتے ہیں لاو دو صوبیق جہا اے ارزک کاؤن ٹھک رہا ہوتا ہاں اسیدہ ساری زندگی ساتھ چھلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہوں گیا ہم آپ کو ایک ایک لاکھ سے ایڈوانس دیں گے باکی جب آپ جانے لگیں گے بقیائی پیمنٹ آپ کو تاب دی جائیں گے کیا بات ہے کیسے پا گاڑے لوگ آئے کیا بات ہے خان صاحب آپ کون سا گھانا گائیں گے آٹر لاؤ تو ہی جو کبھا آٹر کو تا مطلب لائن لگی ایک آنے دی میرے خیال سے فوک چناتے ہیں کوئی ہاں جی فوک ایک آلی بول کر رہے ہیں انہوں نے جانا ہے ایک آلی بول کر رہے ہو ہستہا جی تھوڑا تھوڑا میں ہی جا رہے ہیں نال ٹھڑے ایرپورٹ تک چلے آپ بھی کوئی فوک سنائیں فوک چی جی سنائیں اجازت ہے جی جی عطا کریں مہم سنائیں اے تو کدی راوی لنگ جاوے آیا تی پانجیا بھی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار روڑنا میں پانی میں چونسان چوڑلا آئے آئے جی تھوڑا دی راوی لگ جاوے آہ آہ آپ ساتھ جانا چاہتے ہیں ہاں ڈی ہاں ڈی میں ہی جانا چاہتے ہیں تو کچھ سنایے جی سنادے تیاری کمیز تیری کالی نی سونے پھولا والی آہ کمیز تیری کالی نی سونے پھولا والی کمیز تیری کالی ہاں ڈی میں ہاں ڈی میں کمیز تیری کالی کمیز تیری کالی کمیز تیری کالی کمیز تیری کالی کمیز تیری کلی فکران الجrás نیسے کالی یہ مشکل ہے کیا pirate ل کرتا ہے آپ نے مجرہ کالی بلکل میں نے یہ ساری گفتگوچ بچے تا تعرف نہیں بھی۔ کوئی فارسیل ہے یہی وہ سنگر ہے جو اللہ مچا دے گا دھوم مچا دے گا یہ شاو سٹاپر ہے یہ۔ سنیں اسے جان لے تم ٹو آو گری بھی ایک آسو آسم کیا جانا تم بھی گا میرا ساہ محبت کیا ہے عمید کھا آغی عمید کھا آغی لیوی بولا آپ نے دیکھا اس لڑکے نے کیسے دھوم مچا دی ہے ڈاکیو میڈام ڈاکیو اب آپ کو میں ایڈوانس دے رہی ہوں یہ کتنے پیسے دے رہی ہیں آپ چار لکھ ایلو جی خان سب آیتا ڈا اے میرا اے اوڈا تے اے اوڈا تے اے اے میری ایلو باب بینوں دے 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 نہیں ہو گیا چار پورا چار پورا کھول رکھ بس ہو گیا چار لکھ اچھا آپ لکھ لکھ روپے اس کا آپ نے دے دیا جی دے دیا ہے شو سٹاپر وہ ایک کروڑ وڈا یہ بالکل پاسپورٹ دیاں کاپیاں اور آئیڈی کر دیا اے تھوڈا میں وارڈ سپ کر دیا جی مجھے وارڈ سپ کر دیا ٹھیکے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر بھی بے شکر یعنی جاروں کی تو جی کھا کھا گلے ہے بھئی ایک ایسی عجیب و غریب گلہ ہے آئی آئی کہ ایڈے سارے باگ گیا لے ایک کروڑ روپے اے تسانو لکھ لکھ دس لکھ لکھ دس لکھ دس لکھ روپی ہے ٹوٹل جی رنگ لکھ لکھر بادے گا ایک بہت مالیں گے کاش یار کے درے اسی ویڈا پچھا گا سکتے اچھا پیگینا لوڑ میرے شرپر دی مین پہا ہارتے چلنا ہوں ها با بچھوں ببا میری کال دنوں ڈھانی در جا ڈھانی حنی او میرا بیگ نا ایڈے جو 8 لکھ رپی ہے لیا کردے مینے لیا کر آیا چار دودھا کٹنا ہے اللہ جی آ چار ہے بکھو اے بھو تر چار لکھ اٹھ لکھ کھولے ہوں دا اببہ انہوں دے او بودھل بھڑے نہ کھولو جی جی میں دےنا اببہ جی بیٹا دھیان سے دھیان سے یہ دی رکھتی دا ٹائم آگیا ہاری زندگی کی تپس سے آئے خاصت تس یہ پیو میں اببہ انہوں نے درہ کار چھڑ گیا ہے بابا جی کوئی پریز ہے دا لا 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 یہاں کوئی پریز نہیں Jeevanj میں پینے جاؤ گے بلہ ستما کالا talked ایاں بھڑو جی خان صاحب میڈم جان لگیا کہ وہ اپنا کارڈ کوڑنی دیکھیں گا ہاں جی اب ایٹنگ کارڈ دیکھیں گئی آئی چاہاں کہہ رہے پوتے ادھر لیا ہیلو بھڑو جی خان صاحب ہیلو ہیلو جی دولارے خان بول رہے ہیں جی 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 بولے جی اگر اسی اچھا گائی ہے تا سانو کروڈر پہیا مل ساکتا جی اس مارے تو بھی اچھا گائی ہے تا وہ تا کھا بھی نہیں ہے اسے تو بھی اسی اچھا گا دی ہے یعنی کہ تا سانو یوکے گواب ہوتا برمنگم واج جا بے ساٹھی جی جی کیوں نہیں میں ایک کروڑ دو کروڑ بھی دوں گی لیکن آواز بہت اچھی جانے چاہیے لو میڈم جی میں تھانو ہونے سناؤنا تھوڑی جی آباز سنائے سب لاؤنا ٹکڑ درا آلتو آہ ہے آہ ہے آہ ہے بہہ آہ اچھا تا پھر ادھنگ آیا جاندہ نا بائل آہ کیوں گے بائی آدم اگر اللہ بھی سری لاؤ گیاں یار وہ فون کرو اپنے شاگرد کو اس کا باپ کیا پھلا رہا ہے آپ کو میں قدلی کروں میں دے انہوں ہاتھ بھی نہیں لڑا ہوں اچھا پھر اس میڈم کو ہی فون کرو اسے کہو کہ ابھی کونسٹ آگے کر دے اچھا 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 گال مرنہ ہو رہی ہے بھئی آرہی تھی آرہی تھی آواز ہمیں آرہی تھی ہاں جی ساڈنال ذروس پہ شرم دی اچھی ہے آو کانسہ سڈنال فراڈ ہو گیا ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں مچ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد کونسی کلاس میں ہو میں ایٹھ میں ہوں اور یہ ایٹھ میں ہے تہاڈی دو ماتی کلاسوں ہوں اگلا گئی سی پیٹے آپ کی جتنی ماشاءاللہ بھوم رہے ہیں نا آپ کو قبرستان پریمری آئی سکول میں کی ارماغی ہے ایسے حیران کی والی بات ہے آپ ایسی بات لوگ کا لاکھ رو پیار لیٹھے ہیں ہوشیاریاں ہوشیاریاں ویلکم بیک ناظرین اچھا جی بریک میں بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ اس قدر یہاں شور مچاتے ہیں اسلام علیکم سیر آڈینس میں آئے ہو تم لوگ آہا دی آڈینس میں آئے ہیں آڈینس میں آئے ہیں یونیفارم کیونی اتھا رہے تم لوگوں نے ہم نا ہمینہ ہشیاریاں دیکھنے کا بڑا شوق تھا اور ہم سکول سے باگ کیا گیا ادھر آؤ دکھاتا ہوں تمہیں ادھر آؤ اہا ادھر آؤ ادھر آؤ نہیں دور سے شیاریاں پروگرام دیکھنے آئے ہیں ہاں ہاں تو یہاں دکھاتا ہوں تمہیں ادھر آؤ انیس شر وہ بڑا شوق تھا ہمینہ سکول سے ہم لوگ پھر چیدھے ادھر آگئیں جب وہ کہہ رہے ہیں تو چلے جاؤنا ادھر اٹھو اب یا تو خاموشی سے بیٹھو یا ہیدھر آؤ میں نے کہا سکول سے نکل کے آپ نے صدر جا کے شیئب کروا ہی پیر ادھر آئے ہیں آجو میرے شاہت آجو آجو آنٹی کیسے یہاں آپ کے تو ٹک ٹک اتنے مشہور ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کے ٹک ٹک آنٹی کس کو بولایا آنٹی کس کو بولایا اس نے اس نے آنٹی بولایا کال بڑھنا ہی ہے نا کوئی گا داڑیاں نظر آرہی ہیں ان دونوں کی بچے نہیں ہیں یہ تو آپ کے بھی جھوڑیاں نظر آرہی ہیں یار ایک سکنڈ یہ جھوڑیاں کیا ہوتی ہیں جھوڑیاں جھوڑیاں نہیں اور جھوڑیاں بھی نہیں ہوتا ہے جھوڑیاں ہوتی ہیں جھوڑیاں جنہ دے پہنیاون نے پہت چاہا ہے کیوں یا سلیم انکل آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ دو میں کٹھری کھیڑ دے رہے ہیں وئی انکل آگا آگا انکل آپ اتنا ہی ہے ای انکل میں پڑتے بچے باتیں این ای انکل میں پڑتے دونوں نانا دادا ہے اینکل جب آپ کا شو چلتے ہیں تو ہم سارے گھر بہلیں بڑے شو پہ دیکھتے ہیں پہلے مارا ٹی وی چھوٹا تھا پھر پاپا نے دیکھا کہ آپ بہت بڑے ہیں پھر ہم نے بڑا ٹی وی لے لیا آپ اپپو کے ساتھ ہی رہتے ہیں آپ دونوں آپ دونوں بھائی مانا اس کو اگر میں آپ کو رکھنا نہیں چاہیے وہ جب آپ نے ہوتی ہے نا شو میں آپ کو بڑا کیوٹ لگتے کیسے کر کے اچھا ادھر آؤ میرے پاس آؤ آپ انہوں بہت بڑے سٹینجر ہیں اچھا پھروں سے جو سٹینجرز نکلتے ہیں نا انہیں کہا جاتا ان سے بات نہیں کرنی مرحوم مجھے لگتا کہ بچے ہمیں نہیں جانتے ہیں نا انہیں نہیں جانتے ہوں گے فین ہے نا میں نے کہا موہ ادھر کر لو اچھا دکھاؤ انہیں چیر آپنا دکھاؤ اوہ انکل آپ کو انہیں کونسی کلاس میں ہو میں ایٹھ میں ہوں اور یہ ایٹھ میں ہے تاڑی دو ماہتی کلاسانو اگلا گئی بیٹے آپ کی جتنی ماشاءاللہ بھومر ہے نا آپ کو کبرستان پریمری آئی سکول میں تیرمار گیا بیٹے حیرانگی والی بات ہے آپ ایسی باتوں کا لاکھرو پیار لیٹھے ہیں ایک بات تو بہت اچھی ہے کیا کہ ان کے یونیفرم بہت صاف ہیں جوتے بہت صاف ہیں اچھا انہوں نے ہر چیز مو کے علاوہ صاف رکھی بچوں انکل مارے یونیفرم صاف ہی نہیں ہے بڑے بھی ہیں تو یہ بڑی کیوں ہیں پینٹے تمہیں انکل باجے کہ ہم دونوں بھائی ہیں نا تو بڑی سپیٹ سے بڑے ہو رہے ہیں جس سپیٹ سے آپ بڑے ہو رہے ہیں نا آپ تو فرسٹ یئر تک اببو سے بڑے ہو جائیں گے تو ایسی نہیں ہی نا پھر ہمارے اببو جو ہے نا ایڈوانی پینٹے بڑے لے کے دیتے ہیں آپ کے اببو نے یہ اوور سائز پینٹے آپ کو کب لے کے دیتے ہیں وان کلاس وان بٹے وان کلاس میں تو پھر آپ یہاں پینٹ بانتے ہوں گے تب سے تو چہرے کا خون کی سپلائی بند ہوئی اتنے بچوں کو تو ایڈمیشن بین دی دیتے کیونکہ اس سے بچے بگڑ نہ جائیں دوسرے ہاں یہ بات سمیں نے بڑی ہے اگر اگا سر اور منہوم سر میری نقل نہ کریں گے تو یہ چل بین ہی سکیں گے ہاں 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 چل نہیں سکے گے کیونکہ اس کی باتوں میں پولیوں کے کترے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ پڑھائی میں کیسے ہوگی پڑھائی میں انشاءاللہ ہم نے نا ٹاپ نہیں کیا بھی تھا اچھا یہ بتاؤ آج آرڈینس میں کس کے ساتھ آئے ہو یہ میرے ساتھ آیا ہے اور میں ان کے ساتھ وہ ٹی وی پہ نمبر نہیں چلتا آپ کا وہ ان سے بھائی سے ہم نے رابطہ کیا تھا پھر ہم ادھر آئے وہ تو سمی نہیں ہے وہ تو اس فرضی نمبر دیتے ہیں ہم نے بھی بکواز ہی کیا ہم بھی خود ہی آئیں بیٹا آپ کی شرٹ ٹکن کیوں نہیں ہوئی بھی ہے کیا جو ہی آپ کی شرٹ ٹکن ٹکن کیوں نہیں ہوئی بھی ہے اچھا وہ یہ آپ کی بات نا ہمیں سمجھ نہیں ہم انگلیش میڈیوم میں پڑھتے نا اس لیے وہ آنٹی بات ملک ہے جب میں بھاگتا ہوں نمو بہت تیج بھاگتا ہوں پھر شیلٹ پھائی راجت تو جب بچے آپ تیج تیج بھاگتے ہو پھر خرگوش پکڑ لیتے ہو اچھا بچے پچھے نا بیٹا آپ سکول کے ایسی آتیاں انکل میں بچوں کی ویہن چلاتا ہوں صاحب کو چھوڑ کے پھر میں اپنے سکول لیٹ کیوں ہے انکل میں اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کیا اچھا بچے پچھے نا آپ لیٹ کیوں ہیں صبح لیٹ گئی تھی تو تیجر شیپ کرتے ہوئے نا لیٹ ہوئے اسے بچوں سے تیجر پچھے نا لیٹ کیوں آئی ہو آگے سے کہتا تم ماں ماما لگنا اس گھا ایسے بچوں سے پوچھا نہ چھوکلے کھاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں انکل مجھے تیس سال سے شگر کا مسئلہ ہارا جوٹ ہارا جوٹ ہارا جوٹ انتیس سال سے ہے آپ ہم دونے کے بارے میں سوچنا ہے اس کام سے آپ کی جان چھوڑے امانت انکل سنگر ہے انسے کو پوچھے نہ آپ گانا نہیں جاتے جیدے مجھے آتا ہی نہیں ہے مجھے پچھے ٹیچر پچھے نا تم کھڑے آپ کس کے ساتھ جاؤ گے میرا بڑا بیٹر مجھے لینے آیا مجھے بچہ ہی امتحان دیندہ دیندہ ایک دم ٹیچر نے کہا ٹیچر میرا دماغ کام نہیں کر رہا میں باہر سگرٹ پیا ہوں بچے سے جب ٹیچر پوچھتے ہیں بیٹر لیٹھ کیوں کہتے ہیں ٹیچر آج نے میرا ہیے ٹرانسپلانٹ تھا چلو اب وہاں بیٹھ جاؤ تم لوگ مجھے بہت اچھے سٹوڈنٹ لگتے ہو او کہ تھا اچھے سٹوڈنٹ آگیا تو اڈا کھا نہ رہے مارو نہیں اڈا کھا نہ رہے ایک سکتے ہیں بابا ایک سکتے ہیں بابا بابا کیا ہے یاران دوستان چگڑا ہو جاندہ ہے اچھا پیارے بچوں یہ آپ کی کلاس کا منیٹر ہے جی گارڈ کو بھیجیں جی شیر خان کو بھیجیں اس کو میں سیدھا کر رہا تو بچوں کو مار رہا ہے کون ہے یہ پہلے گارڈ کو بلائیں یہ آگیا گارڈ ہاں بتاؤ کون ہے یہ یہ ہمارے پاپا ہے بابا جی میرا سال ہے پہلا بیٹھے دوڑے پنجان ستان سالہ دے عمر جو گئے پیوہوں تے گارڈ بلاؤ گئے لاؤ جی ہے اے شرم کرو پیوہ دو بٹے ہو گئے ہو دیکھو نا حریون صاحب اے نا نو شرم نہیں ہوا دی اے نا 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 دی جتی مینو پوری آن لگ پئی ہے اے یاد ہی کر دے پیوہ دا اے بچے تسی اپنی لبوں ہیں دیکھیں یہ ہمارے شو میں ایز آرڈینس آئے ہیں تو آپ کیوں مار رہے ہیں اپنے بچوں کو میں تے نا نو کا رو سکول پہ جیا میں نے تیک تیری سمجھ نہیں آ دی کیوں؟ اے تھے لوگ کہ بچے خراب کرنا کان خراب کرنا اے پہلے تا نو قسم لگے اے نا نا کی خراب ہو نہ ہو اچھا میرے پاس یہ بچے ایسے خراب ہی آئے ہیں پاپا ہم نا باہر کرے تھے تو یہ والی انکر آکی کہتے او میں تمہیں مہنگے مہنگے والے جوکر دکھاؤں یہ جھوڑ بول رہا دیکھی بچے ہاں بالکل جھوڑ بول رہا دی یہ آپ کو مہنگے جوکر لگتے ہیں اے چاچا ہی تاڑی شادی چڑیل نہ ہوئی ہے نا پوٹ میں کی اپنی دوکھ پاری کانی تے نو سلام بچے دو گانے پا کے ریلیز کار دیں آنگا بچے تیرے دیکھ کے دوکھ پاری نہیں گند پاری دا اچھا مجھے لگتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہنیمون پر نوردن ہی ریا جانا چاہا یہ سبیو گیرہ نہیں جانا چاہا یار آپ نے سبیو کے لوگ دیکھیں کتنے ہی شاندار ہیں یہ سبیو سبیوی نہیں گیا بابا دے لگتا پاتھیاں لے کمرے جگیا میں انہوں پوچھ میں انہوں پا لیا اچھا تم بتاؤ تم نے کیسے ان کو پا لیا پاپا نہ بتانا پھر انہوں نے اپنے بچے بھی ایسی پا لیا پاپا نہ بتانا انہوں نے فارمولا چوری کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے یہ پرنش فارمولے صحیح ہو سا تو پتھا فارمولا فارمولا بچے ہیں بچے اے ریسیپی چوری کرنا لیا ہے اور ان سب تو سیو سکول چو دیکھے ہو دور جو آگ گڑا چورن بیجدے ہیں نہیں آنے سیریس نوٹ میرا سکول کے باہر آگ والا چورن برن گیا نہیں سی بیگتا فرینہ دے بیگتا اپتر یونہ سکول آہاں جی نہیں پڑے جی تھے چورن شورن بیگتے ہیں او یار اونہ دے سکول آگے پیسٹل بیگتے ہیں اوہ بڑے 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 سکول آہاں اوہ بڑے 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 بدھل بکی پڑے پڑے آئے بڑے 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 سلیم صاحب آپ وہ کہاں سے لگ رہے کہ انہوں نے آگ والا چورن کھایا ہوگئی تو مجھے لگ رہے اس میں دفنائے میں تھے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد بیوستہ رہ شجہ سے امید بہار رکھ بیوستہ رہ شجہ سے امید بہار رکھ بچے تو ہی اچھے بیویاں پمچار رکھ شجرے بہار رکھتے بادے بجے اتھے راکھتے اس نے بیویاں گیا نا پنتے ہیں تیرے چار ہزار فرال چار رکھ ویلکم بیک ناظرین اچھا جی بچے اور ان کے پاپا تو بھاگ گئے ہیں بھاگ گئے تو اب باقی آرڈینس بیٹھی ہے تو اب ان سے ذرا باتیں ہو جائیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو نہ آنے دیا کریں اچھا چھوٹے آنے دا سمانہ کریں گے گو گے تھے پاپا بھی پچ گئے سن کیوں کہ انہیں میرے کو کی ہو گئی ہے اور تو اپنے مو د خلاف کیوں شلٹہ پاننا ہے کیوں اپنے مو د خلاف پاننا ہے لیکن سر اینی گربتہ سارے نا دے کار آئے ہائے کار اپنے پراہ انہوں گڑے مل کے کہہ رہے ہیں جا ماں دیاں دعاں تیرے نالا اپنے مشن تے جا کیا مشن چاہ دی پتی دا ساشے لیا ان چلا چاہے کی پتی کا ساشے لانے کے لیے امی کی دوائیں کیوں لے گیا ساتھ اللہ جانے کیڑے جنگلان چلے ہونا سی ہے نا دے کار دے لاغے نا کونڈھی ہے ایٹھے گری بھائے نال دے کھوٹھی آ لے نا انہوں تخم لنگان تا شربت دے کے گئے اچھا تو انہوں پی نہیں رہے اوہ دے نال مچھر ماں ٹکی لاؤنڈ ہے اور ایٹھا مسکین ہے جتھے دے گا پکنٹی ہوں دے نا اوٹھے جا کے بیٹھا رہے ہیں میں کہا گوگے کی کرنا پہ ہے کہ نا پاہین کور میں دی پاپ لہ رہے ہیں پیدل تور تور مر گیا میں سیکل لہتا ہے میں کہا چلو یار پیر اٹھے بٹھا کے کڑیس کڑیس کے فیمنی لے جا رہے ہیں میں کہا کی گل کہ نا پاہی ہوا جاؤں کے پہین کیوں کہ سیکل لہتا تیرا مہنوں ہی لگتا تھی اوہ جی کہہ کے جان چھڑا لیا ہے اچھا جی آوڈیوز کی طرف چلتے ہیں جی سر السلام علیکم والیکم السلام میرا نام اسد ہے اور میرا تعلق پیار سے ہے جس طرح سے یوں کریں مجھے لگے ان کا تعلق پیار سے ہے تو سر کیا کہیں گے آجا جی میں آپ کو شیر سنا ہوں گا جی ارے بسمیل اتا کریں غالب صاحب کا شیر ہے چھوڑی اسد ناگدائی میں دل لگی سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے واہ 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 اچھا یہ غالب کو آپ پڑھتے ہیں شوق سے پڑھتے ہیں جی یہ بزرگ ہیں تو اس والے سے جب ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا اکثر اس ان الفاظ میں یاد فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس آپ جاتے ہیں نا اچھی صحبت وہ کوئی بہت شاندار آدمی جی الحمدللہ یہ میں واقعی آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جو غالب کو پڑھتے ہیں اور آپ کو غالب کے شعر سناتے ہیں بھئی بہت خوب آپ اچھی صحبت میں ہیں اور اس صحبت کا فیض ہے کہ آپ کا ذوہ کتنا اچھا ہے جی نیکس میرا نام آفتاب احمد ہے تو آج آپ کیا سنائیں گے ہیں جی میں آج آپ کو ایک میاں محمد بخش کا کلام سناؤں گا سنائیں سر سنائیں عطا کریں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگ دا تیرا جے ایک کترہ بخشے میں نوں تے کم بن جا وے میرا تے برے بندے نوں میں لبن تُرے آ بہت حالا تے برا نہ لبیا کوئی جد چاہتی میں اندر ماری تے میں تو برا نہ کوئی بہت حالا بہت حالا نیکس اسلام علیکم سر والیکم السلام بہت حالا بہت حالا سلام علیکم بہت حالا بہت حالا دیکھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں نا تو آپ ایک اتنا اچھا لیسن دے دیتے ہیں کہ ہم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اس سوسائیٹی میں رہتے ہوئے یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں انسان کے لیے بات یہ ہے کہ دل نرم پڑ جائے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے آپ نے بھی بات کی کہ ہوشیاری ہیں ٹیم واتشیپ کے اوپر گروپس بھی بنے ہوتے ہیں اور ہماری باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور مختلف کاموں کے لیے گروپس ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ ٹیم نہیں کہتا میں ہوشیاریاں فیملی کہتا کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سینئر ہے کون جونئر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے عزت سے صاحب کر کے یوں بات کرتے ہیں آپ لوگ کو ہسانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے یہ ہیں یہ جو پورا ہم یہ چلاتے ہیں نا اپنا شو آپ کو ہساتے ہیں اس کے پیچھے ہم ایک چیز چاہ رہے ہیں وہ چاہیے رہے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ کسی طرح نرم ہو جائے ہماری قوم کا عمومی طور پر دل نرم نہیں ہے آپ بائیک پہ جاتے ہوئے آدمی کو دیکھیں تو وہ بہت ایک غصے میں اور تکلیف میں ہے گاڑی والا غصے میں تکلیف میں ہے جس کی جتنی اچھی اور بڑی گاڑی ہے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہے اتنا زیادہ پریشان اور عجیب صاحب بتاؤں مو بنا ہے ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے دل نرم پڑ جائیں میرے ایک استاد تھے انہیں میں درویش کہتا ہوں تو ان کے پاس اگر کوئی آکے بدتمیزی کر کے جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے یار اس کا دل بے چین ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے کیا کہہ کے گیا ہے وہ وہ نہیں سنتے تھے وہ کہتے تھے اس کا دل بے چین ہے کسی کا وہ کہتے تھے کہ اس کا دل اس وقت آوارہ ہے اس کو ایک ٹھکانہ چاہیے جو برائی کرتا تھا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتا ہے ان کا دل نرم تھا تو ہم آپ کو ہساتے ہیں کھلاتے ہیں تاکہ آپ کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائے اسلام علیکم سر والیکم السلام سر میرا نام حافظ عدنان ہے سر میں ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جی سر عطا کریں کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کو دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے اب پتہ نہیں کہ آپ کے پاس میری تصویر ہے کے نہیں تصویر تھے پائی تاٹھی ہے مگر عمر ساٹھی کٹھتی بھئی ہے نیکسی میرا نام مصطفہ جاٹیا جی اور میں جگہ سناوں گا آگا ماجد صاحب اور ویکی صاحب میں فین ہوں بہت میں آرے واہ 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 آجی 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 بہت سیریس نوٹ ویکی صاحب میں بھی آپ کا فین ہوں یقین جانے آپ کی جو گفتگو ہے جو باتیں جس ٹائل سے آپ کرتے ہیں وہ بہت شاندار بہت سارے فین ہیں بے وستہ رہ شجہ سے امید بہار رکھ بے وستہ رہ شجہ سے امید بہار رکھ بچے تو ہی اچھے پیویاں پامیچار رکھ آہ آہ باہ 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 شجر بہار رکھتے بادے بجے اتھے رکھتے اتھے رکھتے اسے بیویوں کی فین ہیں چار رکھتے ہیں پنتے ہیں تیرے چار ہزار پھر آل چار رکھتے ہیں بہت خوب نیکسی اسلام علیکم والیکم السلام میرے نام نیدہ ہے جی اور میں پنجاب پولیسی ہوں ایک شیر سنانا چاہوں گی چلیا عشق پپار نہیں ہندہ شرطان لاکے پیار نہیں ہندہ ہوئے 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 ہات سے دے کے ہوکے لینے سوکھا کاروبار نہیں ہندہ واب 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 منگن جانت دینی پیندی آہا منگن جانت دینی پیندی سجنانو ان کار نہیں ہندہ عوی رو دار víن اوہ جنہ مرضی صادر مار لو ایس تو زیادہ تیار نہیں ہندو اچھا جی موسیقی کیا وقت ہو گیا ہے ہمارے ساتھ جنید اسخن موجود ہیں اچھا آرے باؤ اور جنید اصغر کیونکہ ہمارے ساتھ موسیقی کے لیے موجود ہیں تو آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں جانا سنگو ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ